مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عدرت ساولی اللہ محدث دہلوے نور اللہ مرکدو کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور حرم شریف کا استاد عدرت مولانا خیر محمد مکی صاحب عفض اللہ تعالی نے حرم میں بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رامت اللہ علی کے حوالے سے یہ وظیفہ بتایا ہے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور یہ وظیفہ کتابوں میں بھی لکھا ہے اور علماء ہر پوچھنے والے شخص کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں یہ بہت بڑا حدیعہ ہے بہت بڑا توفہ ہے نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے کوئی بھی مشکل کام ہو ہر حاجت آپ کا کوئی بھی کام ہو بڑی سی بڑی حاجت ہو رشتے کا ہو رز کا ہو بیماری کا ہو دشمنی کا ہو سہر جادو کا ہو کوئی بھی آپ کا کام ہے جو آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں آپ کا کام بلکل نہیں ہو رہا آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا یہ ایسا وظیفہ ہے تیر بہ حدف ہے تو اس میں جو ایک نماز ہے چار اکات والی نماز ہے ویڈیو پوری دیکھ لیں اور دہان کے ساتھ اس کو سنیں کہ کس کو کیسے پڑھنا ہے اور یہ جو ایسی آیات ہیں تو امام جعفر صادر رامت اللہ علی نے بھی ارشاد فرما کیے یہ چاروں آیات ہیں اس میں اسم آزم ہیں جن کے وسیلے سے جو دعا کرے گا وہ پائے گا اور جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی اور فرما کہ مجھ کو تعجب آتا ہے اس شخصے کہ با واسطے ان دعائیں کے دعا کریں اس کی دعا قبول نہ ہو مجھے تو تعجب ہے ان شخصوں پر اور یہ وظیفہ کرے اس کا کام نہ بنے تو مجھے تعجب ہے تو یہ چار رکعت والی نماز ہیں چار رکعت والی نماز میں پہلے رکعت میں جیسے کہ آپ نے سنا پڑھ لیا عضو باللہ بسم اللہ الحمصریف پڑھ لیا الحمصریف کے بعد لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین فستجبنا له ونججیناہ من الغم اس کو سو مرتبہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمصریف کے بعد رب انی مصنی الظر وانتا ارحم الرحیمین اس کو بھی سو بار پڑھیں تیسری رکعت میں الحمصریف کے بعد وَأُفَوِذُ عَمْرِ حاجت پوری ہو جائے گی بہت ہی مجرب ہے بہت ہی آسان ہے جو بھی حاجت اللہ پاک وہ حاجت پوری پرما دیں گے خود بھی اس پر عمل کریں اوروں تک یہ پہنچائیں وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبد الحکیم اسحاق